اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق سیکنڈیئر فیزکس میں چپٹر ایٹین الیکٹونکس کانٹینیو ہے اس میں ہم ٹرانزیسٹر کی ڈسکشن کر رہے ہیں پریویسلی ہم نے ٹرانزیسٹر کی کامن ایمیٹر کانفیگریشن میں اس کی ورکنگ ایز وولٹیج ایمپلیفائر ڈسکس کی آج ہم نے کامن ایمیٹر کانفیگریشن میں ہی ٹرانزیسٹر کی ورکنگ ایزا سوچ ڈسکس کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈیشنلی یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ٹرانزیسٹر ایزا سوچ کے ساتھ ساتھ نوٹ گیٹ کے طور پر کس طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے آپریشنل ایمپلیفائر کی ڈسکشن بھی سٹارٹ کرنی ہے سو ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے چلتے ہیں اپنے ڈیجیٹل بورڈ کی طرف ڈیر ٹوڈنٹس ہم چیپٹر ایٹین الیکٹونکس ڈسکس کر رہے ہیں پریویسلی اس میں ہم نے ٹرانزیسٹر ایزا وولٹیج ایمپلیفائر کا ٹاپک پڑھا تھا آج اس ٹرانزیسٹر کا ایک اور یوز جو بک میں ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹرانزیسٹر ایز آ سوچ ٹرانزیسٹر ایزا سوچ یوز کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹرانزیسٹر کی کونسی کانفیگریشن یوز کرنی ہوتی ہے کومن ایمیٹر کانفیگریشن یوز کرنی ہوتی ہے باقی بھی یوز ہو سکتی ہیں لیکن بک نے سپیسیفکلی یہاں پہ کومن ایمیٹر کانفیگریشن ہی ڈسکس کی ہے تو ہم بھی یہاں پہ npm ٹرانزیسٹر کی کومن ایمیٹر کانفیگریشن یہ ہے ایمیٹر ٹرمینل اور جو ٹرانزیسٹر کے ٹائپ ہے وہ کونسی ہے وہ ہے N, P, N type of ٹرانزیسٹر اب ہم یہاں پہ کنیکشنز ڈراؤ کر دیتے ہیں اب یہ ایمیٹر جو ہے یہ انپوٹ اور آٹپوٹ دونوں سرکٹس میں کنیکٹیڈ ہے اب یہاں پہ ہم اس جگہ کے اوپر ایک سوچ لگائیں گے اور یہاں پہ بائسنگ کے لیے بیٹری کنیکٹ کی جائے گی ایسے ہی یہاں پہ ہم نے کوئی بلب اٹیچ کرنا ہے اور بلب کے ساتھ ہم نے کولیکٹر بیس جنگشن کو ریورٹس بائس کرنے کے لیے کوئی بیٹری کنیکٹ کرنی ہے اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ ہم نے کہیں کرنٹ فلوئنگ بھی میر کرنا ہے اس کے لیے تو ہم اس جگہ کے اوپر ایک ایم میٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو سوچ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اس کو اس طرح سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اور چونکہ بیس پی ٹائپ ہے اس کو فارورڈ بائس کرنا ہے تو اس کے لیے بیٹری کا کونسا ٹرمینل کنیکٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ پوزیٹیو ٹرمینل کنیکٹ کیا جائے گا اور جو ایمیٹر ہے وہ اینڈ ٹائپ ہے اس کے ساتھ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل کنیکٹ کیا جائے گا سو یہ جو بیٹری ہے اس کا نام کیا ہے بیس بائسنگ پوٹینشل اپلائنگ بیٹری اور اس کے علاوہ چونکہ collector base junction کو reverse wise کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں collector کے ساتھ کونسا terminal attach کرنا پڑے گا positive اور opposite side پہ کونسا terminal attach کرنا پڑے گا negative تو یہ ہے VCC یا current collecting potential آپ ذرا دیکھئے کہ یہ terminal بھی positive ہے اور یہ terminal بھی positive ہے لیکن collector کے اوپر آنے والا positive potential base کے اوپر آنے والے positive potential کی نصفت زیادہ ہے اس لیے یہ terminal positive کی طرح اور جو base terminal ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرے گا جیسے وہاں پہ negative terminal of battery connected ہے سو اس طرح سے ان دو بیٹریز کے درمیان میں collector base junction جو ہے وہ reverse وائس ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ connection complete کر دیتے ہیں ہم اس لگا کے اوپر ایک bulb connected represent کیجئے یہاں پہ اس لگا کے اوپر یہ سیمبل ہے بلپ کو represent کرنے کے لیے اب ذرا دیکھئے کہ اگر ہماری یہ جو switch کی configuration ہے یہ کس طرح سے ہے کہ switch off ہے switch off state کے اندر کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں اس switch off state کے اندر جب switch off ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ادھر سے جو current ib flow کرنا تھا وہ flow نہیں کر پائے گا اگر ib flow نہیں کرے گا تو یہاں سے جو current ic flow کرنا تھا وہ بھی flow نہیں کر پائے گا اور اس لگا کے اوپر جو emitter current ie flow کرنا تھا وہ بھی flow نہیں کر پائے گا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ emitter current کس کے ایکول ہوتا ہے وہ بیس کرنٹ پلس کلکٹر کرنٹ کے ایکول ہوتا ہے جب یہ دونوں کرنٹس پریزنٹ نہیں ہے تو ایمیٹر کرنٹ بھی پریزنٹ نہیں ہوگا اور یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ کرنٹ گین بیٹا کیا ہوتا ہے وہ ic to ib ریشو کے ایکول ہوتا ہے اور جو کرنٹ گین alpha کا فیکٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ic over ie کے فیکٹر کے ایکول ہوتا ہے یہ value hundreds میں ہوتی ہے اور جو alpha کی value ہے وہ less than one کے ایکول ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں جب نہ آئی پی فلو کر رہا ہے اور نہ ہی آئی سی فلو کر رہا ہے تو اس ایمیٹر جو کہ آئی سی کی ویلیو کو میر کر رہا ہے اس کی ویلیو کیا آئے گی زیرو ایمپیر کے کول آئے گی اور اس کی کوئی ڈیفلیکچر نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلب ہے یہ کس سٹیٹ میں رہے گا یہ بلب آف سٹیٹ میں رہے گا کیوں کیونکہ یہ جو کولیکٹر اور ایمیٹر ٹرمینلز ہیں یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ایک اوپن سرکٹ ہے اب ہم چلتے ہیں اس ٹرانزیسٹر کی اس سٹیٹ میں جس میں ہم سوچ کو آن کر دیں گے اب ہم اس سرکٹ میں جیسے ہی اس سوچ کو آن کریں گے سرکٹ کمپلیٹ کر دیں گے تو سوچ آن ہوتے ہی یہاں پہ آئی بی فلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا اور یہاں پہ آئی ای اس ڈیریکشن میں فلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا کیونکہ ایمیٹر بیس جنکشن فارورڈ بائس اور کلیکٹر بیس جنکشن ریورس بائس ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ اس ڈیریکشن میں کرنٹ آئی سی فلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا سو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آئی بی از ایکول ٹو آئی بی پلس آئی سی ہے اب اگر کلیکٹر کرنٹ اگزیسٹ کرتا ہے اور بیس کرنٹ بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو ایمیٹر کرنٹ بھی اگزیسٹ کرے گا اور یہاں پہ اگین بیٹا آئی سی آور آئی بھی ہوگا جس کی ریشو کیا ہوتی ہے گریٹر دن ون ہوتی ہے یا پھر اس کا آرڈر عام طور پر ہنڈرڈز میں ہوتا ہے اور آلفا کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئی سی آور آئی ای اور یہ ویلیو لیس دن ون ہوتی ہے تو ان ایکویجنز کے مطابق یہاں پہ کرنٹ فلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا جس میں کوئی بھی اگر ایک ویلیو اننون ہو تو باقی ایکویجنز میں دی گئی ٹرمز کی ویلیو پوٹ کر کے آپ اسے فائنڈ آوٹ کر سکتے ہو آپ یہاں پہ جو ایمیٹر کرنٹ میئر کر رہا ہے آئی سی اس کی ویلیو زیرو نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس ڈیریکشن میں کرنٹ آئی سی اس بلپ سے بھی فلو کرے گا اور بلپ گلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا that means یہاں پہ جو کولیکٹر اور ایمیٹر ٹرمینلز ہیں یہ اس طرح سے بھیہیو کریں گے کہ جیسے یہاں پہ اس جگہ کے اوپر سوچ آن ہے سو سوچ آن ہوتے ہی یہاں پہ جو بلپ ہے وہ گلو کرنا سٹارٹ کر جائے گا سو اس طریقے سے یہ ٹرانزیسٹر ایزا سوچ آپریٹ کرتا ہے اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی سوچ اس جگہ کے اوپر ہی لگانا تھا تو پھر یہ ٹرانزیسٹر یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ یہاں پہ سیدھا سیدھا کولیکٹر اور ایمیٹر کی جگہ پہ ایک سوچ لگا لیں اس کو آن آف کر لیں تو بھی بلپ آن یا آف ہو جائے گا تو سپیسیفکلی یہاں پہ سوچ لگانے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت چھوٹا کرنٹ ہے لیٹسے میں کہتا ہوں کہ آئی بی کی ویلیو کتنی ہے آئی بی کی ویلیو ون ملی ایمپیر ہے اس کے اگینسٹ آئی سی کتنا ہوگا اگر بیٹا آئی سی اوبر آئی بی کے اکول ہوتا ہے تو آئی سی نے کیا آنا ہے اس نے آنا ہے بیٹا ٹائمز آئی بی کے اکول اور اگر لیٹسے بیٹا کی ویلیو ون ہنڈڈ ہے سو اس وجہ سے آئی سی کی ویلیو کتنی آنی ہے وہ آنی ہے ون ہنڈڈ ملی ایمپیر اور جو ایمیٹر کرنٹ ہے اس کی ویلیو کتنی آنی ہے وہ آنی ہے اب پلس آئی سی that means 1 ملی ایمپیر پلس 100 ملی ایمپیر that means 101 ملی ایمپیر اور اس کے علاوہ یہ ویلیو ہم ایلفہ کے ایکسپریشن سے بھی فائنڈ آٹ کر سکتے تھے کہ اگر آئی سی اوور آئی ای کی ریشو ہم آئی ای کی ریشو کو ہم آئی ای تو آئی ای کس کے ایکول آئے گا آئی ای آئی سی اوور آئی ایلفہ کے ایکول آئے گا سو بہرحال ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس زیادہ کے اوپر سوچ سے ایک بہت چھوٹا کرنٹ آئی بھی فلو کرتا ہے 1 ملی ایمپیر کے اوڈر کا اور کولیکٹر سے ایک بہت لارج کرنٹ اس سے کمپیریزن میں فلو کرتا ہے جس کی یہاں پہ ہم نے ویلیو کتنی ازیوم کی ہے 100 ملی ایمپیر سو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک بہت چھوٹے کرنٹ سے ایک بہت بڑے کرنٹ کو کنٹرول کرنا ہو تو آپ یہ سرکٹ یوز کر سکتے ہو ایکچولی یہاں پہ جو سوچ یوز ہوتا ہے یہ سرکٹ کے اندر آٹومیٹک سوچ ہوتا ہے فر ایکزمپل ہم یہاں پہ کوئی مینول سوچ کنیکٹ کرنے کے بجائے کیا کر سکتے ہیں اس زیادہ کے اوپر ایک فوٹو ڈائیوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے فوٹو ڈائیوڈ ہمیشہ ریورس بائس میں اپریٹ ہوتا ہے اس لیے بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ اس کا نیگٹیو اینڈ ٹائپ سائڈ آئے گی اور جو نیگٹیو ٹرمینل ہے جو لوب کمپلیٹ کرنے کے بعد بننا ہے اس کے ساتھ اس کے پی ٹائپ میٹیل کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کنونشن یہ ہے کہ ہم اس سمبل کو اس طرح سے سرکل میں انکلوز کر دیتے ہیں اور چونکہ فوٹو ڈائیوڈ ہے تو اس کے اوپر لائٹ پڑے گی تو یہ کنیکٹ کرے گا ادروائز یہ کنیکٹ نہیں کرے گا تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک فوٹو ڈائیوڈ کا سمبل یہاں پہ ڈراؤ کیا ہے ریورس بائس بھی ہے اب جیسے ہی اس کے اوپر لائٹ پڑے گی ویسے ہی یہاں پہ یہ لائٹ بھی آن ہو جائے گی اور جب اس کے اوپر لائٹ ایمپلی فائر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کنونشنل ایمپلی فائر سرکٹ تھا وہ ڈسکریٹ کومپوننٹ سے مل کے بنایا گیا تھا ڈسکریٹ کومپوننٹ سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر ٹرانزیسٹرز کیپیسٹرز اور ریزیسٹرز کو وائرس کے کنیکشن کے ذریعے سے جوڑا گیا تھا آپس میں کیپیسٹر ہم نے ویسے یہاں پہ کنیکٹ نہیں کیے لیکن ایکچول جو سرکٹ ہوتا ہے وولٹیج ایمپلی فائر کا اس میں سگنل فارم سٹیبل کرنے کے لیے یونی فارم سگنل بنانے کے لیے کپیسٹرز بھی ایڈ ہوتے ہیں تو جو کنونشنل ایمپلی فائر سرکٹ ہے وہ ڈسکریٹ کومپوننٹ سے مل کے بنتا ہے ان کومپوننٹ کے کنیکشنز بنانے بڑتے ہیں اور یہ جو کنیکشنز ہیں ان کی پوسیبیلیٹی ہے کہ یہ کنیکشنز کیا ہو جائیں یہ لوس ہو جائیں اور لوس ہو جائیں تو جو ورکنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ کومپرومائز ہو جائے گی that means ہو سکتا ہے کہ یہ سرکٹ کام کرنا بند کر دے کیونکہ ہم بہت زیادہ clean and tight کنیکشنز نہیں بنا سکتے عام طرح پر کوئی نہ کوئی کنیکشنز لوس رہ جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کنونشنل ایمپلی فائر یوز کرنے کے بجائے کیا یوز کریں operational amplifier اس operational amplifier کو op amp بھی کہا جاتا ہے اس میں کسی computer chip کے اوپر ایک circuit grow کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے connections یا پھر connecting terminals وہ grow کیا جاتے ہیں پھر اس کے اوپر جو components لگنے ہیں جو بھی resistors capacitors inductors transistor جتنے بھی لگنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی computer chip کے اوپر manufacture کر دیے جاتے ہیں that means یہاں پہ کوئی بھی component اب الہدہ سے نہیں لگا ہوا سارے کے سارے component اسی computer chip کے اوپر draw کیا گئے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو correcting wires ہیں وہ بھی سارے کی ساری اسی chip کے اوپر design کی گئی ہیں for example یہ computer chip ہے اس computer chip کے اوپر یہی پہ ایک npn transistor grow کر دیا گیا اور اس کے connections بنانے ہیں وہ connections بھی یہاں پہ اس طرح سے بنا دیے گئے ہیں اب یہاں پہ اس دقاء کے اوپر ایک resistor خود ہی draw کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان دونوں terminals کے درمیان میں بائسنگ کرنی ہے ان کے connections یہاں پہ دے دی جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ terminal ہے جس میں یہاں پہ resistance ہے اور ان دونوں terminals کے درمیان ہم نے بائسنگ کرنی ہے ان کے connections terminals بھی آپ دے دی جائیں گے اور یہاں پہ ground terminal connect کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہم output draw کرنی ہوتی ہے یہاں پہ اس terminal اور اس کے ایک add ہونے ہے وہ بھی یہاں پہ draw کر دیا جائیں گے اس کے بعد یہ connecting terminals آپ کو provide کرنے کے بعد اس پورے circuit کو ایک capsule کے اندر یہ usually پلاسٹیک ہوتا ہے اس capsule کے اندر اس کو seal کر دیا جائے گا اب یہ جو circuit ہے یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا integrated circuit یا پھر IC company اس کے اوپر کوئی model number لکھے گی اور model number آپ computer پہ search کر کے یا پھر ساتھ آنے والی worksheet سے دیکھ کے یہ find out کر سکتے ہو کہ اس کا کون سا terminal کس کام کا ہے لیکن پھر آپ کو یہ نہیں پتا component لگائے گئے ہیں اس لیے اس model کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس ے ہمیں اگر ٹی وی کی construction نہ بھی پتا ہو تو ہم تب بھی input کے against output حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیوہ آپ فین کا button on کرتے ہیں تو آپ نہیں پتا اگر فین کس طرح کس کام کرتا ہے تو بھی آپ فین کے input terminals کی اوپر ایک signal provide کر کے output air کی صورت میں حاصل کر سکتے ہو اس طرح سے اور بہت سارے ہمارے devices ہوتے ہیں جیسے کہ mobile phones ہمیں mobile phone کے internal structure کا بلکل پتا نہیں ہوتا لیکن ہمیں صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ کس input کے against ہمیں کون سی output ملتی ہے تو اس طرح کے تمام models جن black box model کے طور پہ deal کریں گے ہمیں اس کے internal structure کا نہیں پتا ہوگا صرف یہ ہی پتا ہوگا کہ کون terminal کیا کام کرتا ہے سو اب ہم یہاں پہ اس circuit symbol کی بات کرتے ہیں اس طرح سے ایک triangle کی صورت میں ہوتا ہے اس triangle کے ساتھ یہاں پہ ایک output negative کہلاتا ہے اور terminal کو negative کا symbol assign کیا جاتا ہے پھر ایک connecting terminal یہاں پہ ہوتا ہے جس کے against applied potential کو v positive کا نام دیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس دقا کے اوپر v موجود ہوتا ہے اس کے لابہ اپریشنل amplifier کے اندر ہی ایک connection منہ ہوا ہوتا جو کہ ground terminal کا ہوتا ہے یہ terminal کس کو represent کر رہا ہے یہ ground terminal کو represent کر رہا ہے یہ اپنے اوپر آنے والے تمام charges کو absorb کر سکتا ہے چاہے وہ positive ہوں یا negative ہوں اگر ہمیں یہاں پہ output draw کرنی ہو تو output کن دو terminals میں آتی ہے v output and ground اور اس کے علاوہ یہ input تب بھی کام کرے گی اگر ہم v negative and ground connect کریں یا پھر v positive and ground connect کریں اگر v negative اور ground کو connect کیا جائے گا تو اس میں 180 کا phase shift آئے گا اگر یہ input wave ہے تو اس کے against جو output wave ملنی ہے اس میں gain بھی اور اگر ہم v positive اور ground میں اس طریقے سے کوئی signal apply کرتے ہیں تو gain بھی آئے گا اور phase shift بھی نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو v positive terminal ہے وہ اس بات کو represent کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی phase shift نہیں آنی اور دھاری بات ہے یہ جو output ہمیں ملے گی کن دو terminals کے against ملے گی یہ output اور ground terminals کے against ہمیں مل رہی ہوگی اب یہاں پہ ایک book نے example دی ہے page number 163 کے اوپر figure 18.23 کا جو a part ہے وہ یہاں پہ book نے draw کیا ہے اس میں کچھ terminals ہیں اور ان terminals کی numbering کی گئی ہے اور ساتھ اس integrated circuit کو نام دیا گیا ہے integrated circuit 741 اب یہاں پہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بائسنگ کے لئے terminals موجود ہوتے ہیں یہ دونوں terminals بائسنگ کے لئے ہیں اس terminal کا نام plus vcc اور اس terminal کا نام minus vcc ہے یہ plus minus صرف symbols ہیں ضروری نہیں کہ یہ negative یا positive voltage کو ہی represent کر رہے ہوں تو اس طرح سے اب یہ symbol ہے اور یہ actual جو integrated circuit ہے جو operational amplifier ہے وہ موجود ہے اب صرف اس کا نام دیا گیا ہے ic 741 ہمیں نہیں پتا کہ اس کی construction کس طرح سے کی گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ic 741 کے نام سے internet پہ search کریں گے internet پہ search کرنے پہ ہمیں یہ بات پتا چلے گی کہ یہاں پہ جو book میں integrated circuit ہمیں given ہے جس کا نام ic 741 ہے اس میں اس طریقے سے operational amplifier موجود ہوتا ہے that means یہاں پہ جو terminal 2 ہے یہ actually inverting terminal ہے اور اس کا symbol ہم نے v negative اپنی ڈائیگرام میں draw کیا ہوا ہے symbolic diagram کے اندر ہم نے v negative terminal یہاں پہ represent کیا اور دیکھئے کہ یہاں پہ جو number 2 terminal ہے وہ negative کے ساتھ connected ہے اب جو number terminal ہے وہ non inverting terminal ہے جسے ہم نے v plus کا symbol دیا تھا اور v plus کا symbol یہاں پہ اس جو کے اوپر موجود ہے تو دیکھئے کہ number 3 v plus کے ساتھ connected ہے اور اس کے علاوہ جو pin number 4 ہے وہ pin number 4 کس کو represent کر رہی ہے وہ power v minus co represent جس کو ہم نے symbolic circuit کے اندر minus vcc کا symbol assign کیا ہے اس کے علاوہ جو terminal number 7 ہے terminal number 7 v plus power کو that means plus vcc کو represent کر رہا ہے جس کو ہم نے diagram میں یہاں پہ اس دگا کے اوپر draw کیا ہے تو دیکھئے کہ یہاں پہ بائس terminal کس کے ساتھ connected ہے اس position پہ connected ہے جو کہ ہم نے symbol بنایا گیا ہے internal structure نہیں بتایا گیا کہ internal structure کس طرح سے ہے اور اس کے بعد terminal number 6 کس کے لیے ہے output کے لیے اس کے لیے B O کا symbol use کیا ہے اور کے علاوہ یہ بات بتائے گئی ہے جو terminal number 5 اور terminal number 1 ہے یہ offset null ہے یہ کونسے terminals ہیں یہ ground terminals ہیں جن کے against آپ وہ connection لگاتے ہو جہاں پہ آپ نے grounding effect لینا ہو ہر قسم کے charges یہاں پہ absorb ہو سکیں اور اس کے علاوہ جو pin number 8 ہے وہ سرکٹ میں جو number 8 pin ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گی اب یہاں پہ actual ic 741 کی یہاں پہ ڈیاغرام موجود ہے یہ اور شیپ میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس شیپ میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کے ڈراؤ کیا ہے سو یہ تھی کچھ basics operational amplifier کی اب ہم نے یہاں پہ جو next subheading discuss کرنی ہے وہ ہے characteristics of op amp operational amplifier کی کچھ характер ہم نے study کرنی ہے جس میں سب سے پہلی جو характер ہے that is input resistance ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی op amp کا symbol کسی draw کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے draw کیا جاتا ہے کہ یہ inverting terminal ہے یہ non inverting terminal ہے یہاں پہ آنے والا signal v minus یہاں پہ آنے والا signal v plus کہ لاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک terminal ہے جسے ground terminal کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ output terminal ہے اب یہ جو v negative اور v positive والے terminals ہیں یہ ہیں input terminals اور یہ terminals یقیناً آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے connected ہوں گے اب ان کا جو آپس میں connection ہے internal structure of operational amplifier کے ذریعے سے وہ کہیں آپس میں connected ہے اور جب ہم اہم meter کے ذریعے سے ان دونوں terminals کے درمیان میں resistance کو معیر کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ input resistance ہے یہ کسی order کی ہے یہ mega ohms کے order کی ہے that means اس کے اندر کوئی circuit اسرہ کا ہے جس میں بہت زیادہ resistance موجود ہے اور resistance mega ohms میں ہے that means v negative پہ applied signal v positive پہ بہت ہی کم effect رکھتا ہے اور v positive پہ applied signal v negative کے اوپر بہت ہی کم effect رکھتا ہے so یہ اس کی input resistance کی بات ہے اب ہم بات کہہ لیتے ہیں اس کی output resistance کی so output resistance کن دو terminals کے درمیان میں ہوتی ہے یہ v output اور ground کے درمیان میں ہوتی ہے book نے اس کو draw کرنے کے لیے اس طریقے سے یہاں پہ ایک resistance represent کی ہے جو کہ grounding terminal کے ساتھ connected ہے اب ظاہری بات ہے actually تو یہ ground terminal بھی operational amplifier کے اندر ہی کوئی connection ہے جسے symbolically صرف بہار draw کیا گیا ہے تو v output اور جو v output اور ground کے درمیان میں resistance ہے اس کی value بہت تھوڑی ہے اور practically یہ value کتنی ہوتی ہے یہ few ohms کے order کی ہوتی ہے سو یہاں بھی ہم نے کیا بات کی input resistance کی اور output resistance کی کی کیوں کیونکہ actual circuit of IC 741 آپس میں کہیں na کہیں connected ہیں تمام terminals تو v negative اور positive terminals کے درمیان میں resistance mega ohms میں اور v output اور ground میں resistance few ohms ہی ہوتی ہے یہ ہم نے characteristic پڑی resistance کے حوالے سے اب یہاں پہ جو number 3 characteristic ہے اس کا نام کیا ہے وہ ہے open loop voltage gain open loop کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ نے circuit connect نہیں کیا for example ہمارے household appliances کے لیے جو electric voltage required ہوتا ہے وہ ہوتا ہے alternating voltage of 220 volts اور یہ 220 volts ہمارے گھر کی وائرس میں اس وقت آرہا ہوتا ہے جب آپ اس سے کوئی current draw نہیں کرتے اگر آپ current draw کرنا start کرتے ہو تو آہستہ ایسا voltages decrease کرنا شروع کر جاتے ہیں اگر آپ a connection سے 4 5 ac چلا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے گھر کے voltages drop ہو ہو شروع ہو جاتے ہیں اور اگر کسی پوری street میں بہت گادہ ac چل رہے ہو تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے open loop voltage gain کی جب آپ operational amplifier کو gain کے لئے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ gain کی value ہے اس سے تھوڑی سی کم آ جائے تو اس کے لئے symbol ہوگا amplitude gain for open loop is equal to output voltage over input voltage so اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ output voltage ہے وہ ہم کن دو terminals کے درمیان میں لیتے ہیں output terminal اور ground terminal کے درمیان میں اور input کہاں پہ provide کی جاتی ہے وہ v plus اور v minus terminals کے درمیان میں apply کی جاتی ہے that means open loop voltage gain کس کے equal ہوگا v output over v plus minus v minus اور جو اس کی value ہے actually وہ کتنی ہوتی ہے وہ 10 raise to ایک لاکھ گنا open loop voltage gain ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ 1 volt کا signal input پہ provide کریں گے تو output پہ آپ کو 1 لاکھ و signal ملے گا that means اگر آپ یہاں پہ اس دقاء کے زیرو کے equal آئیں گے اس کی value 1 لاکھ گنا amplification کے بعد کتنی ہوگی 10 raise to power 5 so یہاں پہ جو ملنے والا voltage ہے وہ کتنا ہوگا وہ 1 لاکھ وولٹ ہوگا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ transistor as an amplifier power level کو بھی increase کرتا ہے اور اس کے لئے power آتی کہاں سے ہے اس کے لئے ہم نے بائس بیٹریز کنیکٹ کی ہوتی ہیں ان میں سے power آتی ہے تو اب اگر آپ کو یہ ایک لاکھ وولٹ چاہیے تو یہ اسمان سے نازل نہیں ہوگے یہ آپ کو apply بھی کرنے پڑیں گے اس کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ وولٹ کنیکٹ کروگے تو یہاں پہ اس زگا کے اوپر آپ کو ایک لاکھ وولٹ ملے گا لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک لاکھ وولٹ کی بیٹریز آویلیبل نہیں ہوتی یوزیلی جو بیٹریز کنیکٹ کی جاتی ہیں 12 وولٹ کی ہوتی ہیں سو 12 وولٹ کو بھی آسانی کے لیے میں یہ لکھ لیتا ہوں کہ جو پلس وی سی سی پہ سی گنل ہے وہ ٹین وولٹ کا ہے اور جو مانس وی سی 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 پہ سی گنل ہے وہ مانس 10 وولٹ کا ہے اور جو ہم نے سی نل اپلائی کیا ہے کہ بھی پلس کے اوپر 1 وولٹ ہے پوزیٹیو اور بھی مانس پہ 0 وولٹ ہے ہمارا جو انپوٹ وولٹ ہے یوں کہ بھی پلس مانس بھی مانس کے اکوال ہوتا ہے وہ 1 وولٹ مانس 0 وولٹ ہے اب اگر ہم یہاں پہ آؤٹپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ آؤٹپٹ وی پلس مانس وی مانس ایکوال ٹین ریس ٹو پار 5 آنا ہے that means v آؤٹپٹ will be ایکوال ٹین ریس ٹو پار 5 ٹائمز وی پلس مانس وی مانس ان دونوں کو ملا کے وی انپوٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر ہم 1 وولٹ ملٹیپلائی کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف 1 وولٹ کے سیگنل ڈیفرنس سے ہمیں 1 لاکھ وولٹ ملے گا لیکن تب ہم نے یہاں پہ 10 وولٹ کے بجائے کیا کنیکٹ کیا ہوگا ہم 1 لاکھ وولٹ کیا ہوگا اور 1 لاکھ وولٹ کی بیٹری چونکہ اویلیبل نہیں ہوتی اس لئے میکسیمم وولٹ کتنا آسکتا ہے میکسیمم وولٹ یہاں پہ 10 وولٹ ہی آسکتا ہے چونکہ یہ 10 وولٹ کا ہے تو آؤٹپوٹ پہ اس وقت جو پوٹنچل آئے گا پلس وی سی 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 کے ایک وولٹ کنیکٹ کیا ہے وہ مانس وی سی سی کی وی کتنی ہے مانس 10 وولٹ سو اب جو آؤٹپوٹ کی وی آئے گی وی 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 کتنی ہے مانس 10 وولٹ لیکن یہ وی نیگٹیو میں ہی ہو یہ بات لازمی نہیں ہے اگر آپ نے مانس وی سی سی وی ٹرمیل پہ پلس پلس ہوتی ہے مانس وی سی سی اوپر اور پلس وی سی نیچے ڈرو کی جاتے ہیں یا پھر ان سی جگہیں بھی انٹرچینج کی جا سکتی ہیں ہم اس کو لے کے یہاں پہ چل رہے ہیں یہاں تک ہم نے یہ discussion کی کہ ایک لاکھ وولٹ تو پاس نہیں ہے maximum possible voltage 12V ہوتا ہے جسے ہم آسانی کے لیے 10V consider کر رہے ہیں تو اگر ہمیں output پر 10V چاہیے تو input signal کتنا ہونا چاہیے سو equation ہے open loop voltage gain is equal to V output over V input اور value 10 raise to power 5 ہے اب ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ V output 10V ہے تو بتائیے V input کی value کتنی ہوگی 10 raise to power 5 اب یہاں پہ V input اس طرف آکے multiply ہو جائے گا اور 10 raise to power 5 یہاں پہ divide ہو جائے گا جس equation بن جائے 10V over 10 raise to power 5 is equal to V input یا پھر V input is equal to 10 raise to power 1 over 5 volt یا پھر 10 raise to power 1 minus 5 volt یا پھر V input کتنا ہونا چاہیے 10 raise to power minus 4 volts that means 0.0001 volt اتنا چھوٹا سا signal ہو تو output کے اوپر 10 volt کا potential آ سکتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس input voltage کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے 0.1 into 10 raise to power minus 3 volt یا پھر 0.1 mili volt کا signal input پہ آئے گا تو output پہ ہمیں 10 volt مل جائے گا so that means کہ اگر ہم نے یہاں پہ ایک ایسا signal apply کیا ہے for example یہاں پہ 6 volt آرہ ہے V voltage ہے جو V plus minus V minus equal ہوتا ہے اس کی value کتنی ہے 6.001 volt minus 6 volt تو اس کا آخر کتنا آتا ہے 0.0001 volt that means 10 raise to power minus 4 volt کا signal آپ نے یہاں پہ apply کیا ہے تو چونکہ V plus signal بڑھا ہے output پہ plus vcc آنی ہے output value کیا ہو جائے گی plus vcc اب اگر آپ نے یہاں پہ 10 volt connect کیا ہے تو ہمیں 10 volt مل جائے گا اگر آپ نے یہاں minus 10 volt connect کیا تو یہاں پہ minus 10 volt ملے گا اگر یہاں پہ 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 5 volt connect کیا ہے تو پہ کو plus 5 volt ملے گا اس جگہ کے اوپر اور اگر آپ نے یہاں پہ negative 5 volt connect کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو negative 5 volt مل جائے گا اور پردر جو ہم نے start پہ یہ بات بتائی تھی کہ اگر inverting terminals کو connect کیا ہے اور inverting کے function کے لئے استعمال کر لیکن اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بات کریں non inverting terminals کو use کرنے کی تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر اس طرح سے آپ کوئی input signal provide کیا ہے تو آپ کو without face shift اس طرح کا ایک signal ملے گا basic details see اب ہم اپنے topic سے چند کر چکے ہیں کہ v negative اور ground کے درمیان میں اگر input provide کرتے ہیں تو ہمیں output minus vcc ملتی ہے یہاں پہ v negative اور ground سے مراد یہ ہے کہ v negative کے اوپر positive potential ہوگا سو اس وجہ سے ہمیں inverting amplification کے لیے v negative اور ground کے درمیان میں signal apply کرنا ہوتا ہے and if the signal is not to be inverted it is applied between what terminals of operational amplifier تو اس case میں v plus اور ground کے درمیان میں آپ signal provide کرتے ہو تو c correct option ہے تو اس case میں آپ کو plus vcc output ملتی ہے اور یہاں پہ اسے مراد یہ ہے کہ جو v plus terminal ہے اس کے اوپر پوزیٹیو potential ہے اس کے علاوہ اگر پوچھا گیا ہے آپ سے output of operational amplifier is drawn from what terminals تو output کے لیے v output اور ground terminals use ہوتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا گیا ہے input resistance of operational amplifier is of the order of کتنے order کی ہوتی ہے input resistance mega ohms میں کیونکہ v plus اور v minus کے درمیان میں بہت high resistance موجود ہوتی ہے اور output resistance of operational amplifier کا order کیا ہوتا ہے وہ few ohms ہوتی ہے کیونکہ v output پہ آنے والا signal جو ہے وہ ground پہ آنے والے signal کو effect کرتا ہے جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو دیر سوڈنس operational amplifier کی remaining discussion ہم next lecture میں continue کریں گے سو until then اللہ حافظ